اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں تنویر اسکر و راب دیکھ رہے ہیں تنویر بھی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو بھی چھوٹی سی ہے لیکن یوٹیوبرز کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے بینہ آپ کا ٹائم ویس کیے میں اپنے مدے کی طرف آتا ہوں جی دیکھیں ایک انڈین ٹیک یوٹیوبر ہے جس کا نام ہے منوش دے کافی بڑا ٹیک یوٹیوبر ہے ملینز میں اس کے سبسکرائبرز ہیں اور اس کی ہر ویڈیو کی اوپر لاکھوں میں ویوز آتے ہیں اور اس کا جو بیس اور ساتھ ہی ساتھ آن لائن ارننگ کے ٹوپکس کو بھی کور کرتا رہتا ہے تو یہاں پر بینہ ٹائم ویس کیے اس کے چینل کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن میں آپ کو دے دوں کہ انڈیا کے اندر آج کل یہ بات بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ منوش دے کے چینل کے اوپر کمیونٹی گائی لائن کی سٹرائک آئی ہے کوئی کہہ رہا ہے ایک سٹرائک آئی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ دو سٹرائک آئی ہیں اور یہاں پر آگے کافی سارے ٹوپکس پر بات ہو رہی ہے جی کیا منوش دے کا چینل بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا کیا اتنے بڑے چینل کے اوپر بھی کمیونٹی گائی لائن کی سٹرائک آتی ہے اور اگر آتی ہے تو کیا یہ چینل ریموو ہو سکتا ہے کافی ساری چیزیں ہیں جو یوٹیوبرز کے مائن میں خاص طور پر جو نیو یوٹیوبرز ہیں ان کے مائن میں کلک کرتی ہیں تو منوش دے کی مثال لے کر اس ٹوپک پر تھوڑی سی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ ڈیٹیلز ہے اور اس کے اوپر وائلیشن ہوتی ہے تین سٹرائک آ جاتی ہیں چاہے وہ کوپی رائٹ کی سٹرائک ہیں یا پھر کمیونٹی گائی لائن کی سٹرائک ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بڑا چینل ریموو نہیں ہو سکتا تو آپ کو غلط لگتا ہے ایسے درجنوں چینلز میرے سامنے آئی ہیں جن کے اوپر ملینز میں سبسکرائبرز تھے اور وہ وائلیشن کی وجہ سے ریموو ہوئے ہیں اب کچھ ڈیٹیلز ہیں جن کو آپ نے سمجھ رہا ہے دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا منوج دے کے چینل کی اوپر کمیونٹی گائی لائن کی سٹرائک آئی ہے تو جی ہاں اس کے چینل کی اوپر کمیونٹی گائی لائن کی سٹرائک آئی ہے اب یہ مجھے بھی نہیں پتا ہے کہ ایک سٹرائک آئی ہے یا پھر دو سٹرائک آئی ہیں لیکن یہاں پر جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے چینل کی اوپر کمیونٹی گائی لائن کی سٹرائک آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چینل کی اوپر کمیونٹی گائی لائن کی وارننگ پہلے سے پڑی ہوئی ہے پہلی دفعہ جب آپ کمیونٹی گائیڈ لائنز کی وائلیشن کرتے ہیں تو یوٹیوب آپ کو وارننگ دیتا ہے اب آپ کو ڈائریک سٹرائک نہیں دیتا تو منوج دے کے چینل کے اوپر اگر کمیونٹی گائیڈ لائنز کی سٹرائک آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چینل کے اوپر وارننگ پہلے سے پڑی تھی اب یہ ایک سٹرائک ہے یا دو ہے یہ مجھے نہیں پتہ ہے لیکن آپ کے چینل کے اوپر جب بھی کمیونٹی گائیڈ لائنز کی پہلی سٹرائک آتی ہے تو سات دنوں تک آپ کی اپلوڈنگ بند ہو جاتی ہے نہ صرف اپلوڈنگ بلکہ دیگر بھی کافی ساری چیزیں جو بند ہو جاتی ہے لیکن جو مین چیز آپ کی بند ہوتی ہے وہ سات دنوں تک آپ کی اپلوڈنگ بند ہو جاتی ہے اور اگر نوے دنوں کے اندر کمیونٹی گائیڈلین کی دوسری سٹرائک آ جاتی ہے تو اب آپ کی اپلوڈنگ چودہ دنوں کے لیے بند ہو جاتی ہے اور اگر نوے دنوں کے اندر تیسری سٹرائک آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کا چینل ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں بچتا صرف ایک ہی سلوشن ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اپیل کریں اگر آپ کی اپیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے اور تین میں سے ایک سٹرائک اگر ریموو ہو جاتی ہے تو آپ کا چینل ڈیلیٹ نہیں ہوتا لیکن نوے دنوں کے اندر اگر تین سٹرائکس آ جاتی ہیں اور تینوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ ریموو نہیں کروا سکتے تو آپ کا چینل ہنڈریٹ پرسنٹ ریموو ہوتا ہے تب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کے چینل کے اوپر ایک سبسکرائبر ہے ایک لاکھ سبسکرائبر ہے ایک ملین سبسکرائبر ہے تین ملین سبسکرائبر ہے تب یہ چیز کوئی میٹر نہیں کرتی تو اس لیے جتنے بھی یوٹیوبر کے معنی میں یہ بات ہے کہ کیا اتنا بڑا چینل جی ڈیلیٹ ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اگر نوے دنوں کے اندر تین سٹرائکس آ جاتی ہیں چاہے وہ کوپی رائٹ کی ہیں یا پھر کمیونٹی گائیلائنز کی ہیں اور تین میں سے ایک سٹرائک بھی اگر اگلا بندہ ریموو نہیں کروا سکتا تو اس کا چینل ہنڈریٹ پرسنٹ ریموو ہو جائے گا اب یہاں پر دوسری بات یہ کہ یار منوج دے بزاتے خود اتنا بڑا ٹیک یوٹیوبر ہے آخر اس سے ایسی کیا مستیکس ہو گئیں کہ اس کے چینل کی اوپر کمیونٹی گائیلائنز کی سٹرائک آ گئی اچھا جتنے بھی نیو یوٹیوبر ہیں آپ کو پہلے تو میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ کوپی رائٹ کی سٹرائک تب آتی ہے جب آپ کسی کا کونٹینٹ یوز کرتے ہیں چاہے آڈیو کی فارم میں ویڈیو کی فارم میں یا پھر پکچر کی فارم میں یا پھر میوزک کی فارم میں لیکن اگر کمیونٹی گائیلائنز کی سٹرائک آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوٹیوب کے جو اپنی پولیسیز ہیں آپ نے ان کو وائیولیٹ کیا ہے تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار منوش دیکھو کیا یوٹیوب کی پولیسیز نہیں پتا ہوں گی اتنا بڑا ٹیک یوٹیوبر ہو کر آخر اس سے کیا مستیک ہوئی ہے تو دیکھیں یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ سے یہ نکالنے کہ یار کوئی بہت بڑا ٹیک یوٹیوبر ہے تو اس سے کوئی مستیک نہیں ہو سکتی چاہے اگلے بندے کے یار پانچ ملین سبسکرائبر ہیں ٹین ملین ہیں یا بیس ملین سبسکرائبر ہیں مستیک کسی سے بھی ہو سکتی ہے چاہے منوش دے کتنا بھی بڑا ٹیک یوٹیوبر ہو اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ منوش دے کے چینل کے اوپر آج بھی ایسی کئی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں جن کے اندر اس نے کھلنگ کھلا وائلیشن کی ہوئی ہے اگر منوش دے میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میں اس کو یہی کہنا چاہوں گا کہ بھئی آپ اپنے چینل کا ڈیپلی ویزٹ کریں آپ کے چینل کے اوپر ابھی بھی ایسا کافی سارا کونٹینٹ پڑا ہوا ہے جو یوٹیوب کی پولیسیز کی وائلیشن کر رہا ہے اچھا جی آگے بات کرتے ہیں دیکھیں ہمارے جتنے بھی پاکستانی ٹیک یوٹیوبر ہیں اب آپ بھی تھوڑے سے alert ہو جائیں کیونکہ میں اکثر ٹیک یوٹیوبرز کے چینل کا وزٹ کرتا رہتا ہوں تو ہمارے جو پاکستانی ٹیک یوٹیوبرز ہیں خاص طور پر جو بڑے ٹیک یوٹیوبرز ہیں بھئی آپ کے چینل کے اوپر اور آپ کی ویڈیوز کے اندر بھی کافی ساری وائلیشن پڑی ہوئی ہے آپ کے چینل کے اوپر کیا وائلیشن پڑی ہوئی ہے دیکھیں میں آپ کو ہمیشہ ویڈیوز کے اندر منع کرتا رہتا ہوں کمیٹی گائیڈ لائن پولیسیز کے اوپر میری بڑی ڈیٹیل سے ویڈیوز بنی ہوئی ہیں لیکن آپ لوگ وہ دیکھتے نہیں ہیں تو پھر آپ سے مطلب یہ مسٹیکس ہو جاتی ہیں آپ کو میں کئی دفعہ منع کر چکا ہوں کہ ٹرانزیکشن نہ دکھایا کریں لیکن اس کے باوجود آپ لوگ کیا کرتے ہیں اون لائن ارننگ کے ٹوپک والے آپ ایزی پیسہ جائز کیش منی گرام ایکس وائزی ان کے اندر جتنی ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ آپ اپنی ویڈیوز کے اندر دکھاتے رہتے ہیں خاص طور پر ایزی پیسہ جائز کی ٹرانزیکشن سے میں نے سختی سے منع کیا ہے لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے یوٹیوبرز یہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں حالانکہ کافی سارے یوٹیوبرز کو کمیٹی گائیڈ لائن کی سٹرائکس بھی اب مل چکی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ لوگ یہ مستیکس کرتے رہتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو کئی دفعہ منع کر چکا ہوں کہ یار اگر آپ اون لائن ارننگ کے ٹوپک پر ویڈیو بناتے ہیں کسی اپلیکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں کسی ویب سائٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں اگر وہ اپلیکیشن یا ویب سائٹ غلط ہے فیک ہے فراڈ کرتی ہے اور آپ اس کا لنک دیتے ہیں یہ دسکرپشن کے اندر تو یہ بہت بڑی وائیلیشن ہے آپ کی ایسی ویڈیو کے اوپر کمیٹی گائیڈ لائن کی سٹرائک بڑی آسانی سے آ سکتی ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے جو ٹیک یوٹیوبرز ہیں خاص طور پر جو اون لائن ارننگ کی ٹوپک پر ویڈیوز بناتے ہیں اب مجھے بھی پتہ ہے کہ یار میک منی اون لائن ایک ایسا کی ورڈ ہے جس پر آپ کو تھوڑے ویوز کے اوپر بھی اچھے ڈالرز مل جاتے ہیں اچھے پیسے مل جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ فضول کی اپلیکیشنز کو یا ویب سائٹس کو پروموٹ کرتے ہیں تو وہ جو ویب سائٹس والے ہیں یا اپلیکیشنز والے ہیں وہ بھی آپ کو لاکھوں میں دیتے ہیں لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر رزک لے لیتے ہیں ایسی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو آپ کو خود پتہ ہوتا ہے کہ یا یہ ویب سائٹ غلط ہے یہ اپلیکیشن غلط ہے اس کا میں لنک دوں گا یہاں سے ویورز نے جانا ہے ان اپلیکیشنز کے اوپر ان ویب سائٹس کے اوپر ویورز نے یہاں پر انویسمنٹ کرنی ہے پیسہ خرچ کرنا ہے اور ان ویب سائٹس نے ان اپلیکیشنز نے ان کے ساتھ فراڈ کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ جانتے بوجھتے ہیں اس کے باوجود ان کا لنک آپ ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو بتا دوں اگر یہ مسٹیک آپ کرتے ہیں تو آج نہیں تو کل آپ کی ان ویڈیوز کے اوپر بھی کمیونٹی گائیڈ لینڈ کی سٹرائک آ سکتی ہے اور اگر آپ نے ملٹیپل ویڈیوز ایسی بنائی ہوئے اور ملٹیپل ویڈیوز کی ڈسکرپشن میں ایسے لنکس دیئے ہوئے ہیں تو آپ کے چینل کو ڈیلیٹ ہونے سے تب کوئی بھی نہیں روک پائے گا اگر آپ اپیل بھی کریں گے کمیونٹی گائیڈ لینڈ کی سٹرائک ریموو ہو جائے گی لیکن اگر اس کی اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو نوے دنوں تک اس کے چینل کے اوپر یہ سٹرائک پڑی رہے گی پہلی ایک سٹرائک ہے تو سات دنوں تک اپلوڈنگ بند ہوگی دوسری سٹرائک ہے تو چودہ دنوں تک اس کی اپلوڈنگ بند ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ نوے دنوں کے اندر تیسری سٹرائک آگئی تو منوج دے کا چینل بھی ریموو ہو سکتا ہے اب جی آگے بات کرتے ہیں یہاں پر انڈیا کے جو باقی ٹیک یوٹیوبرز ہیں میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو یہاں پر ان لوگوں نے کافی غلط انفارمیشن شیئر کی ہوئی ہے ان لوگوں نے کیا کہا ہے کہ منوج دے کے خلاف بہت زیادہ ریپورٹنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے دیکھیں بہت زیادہ ریپورٹنگ سے کیا مطلب ہے بھائی یوٹیوب کی پولیسی بلکل واضح یہ بات کہتی ہے بلکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یوٹیوب کی ایک اپ ڈیٹ آئی تھی اور وہ اپ ڈیٹ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی یوٹیوب نے بلکل صاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ کی کسی ویڈیو کی خلاف کوئی ریپورٹ ہوتی ہے اگر ایک ریپورٹ ہوتی ہے تب بھی وہی بات ہے لاکھوں ریپورٹس ہوتی ہیں تب بھی وہی بات ہے اگر آپ کی ویڈیو کے اندر وائلیشن نہیں ہے تو کرونوں ریپورٹس ہو جائیں آپ کی ویڈیو کے خلاف یوٹیوب نے کچھ نہیں کرنا ہے لیکن اگر آپ کی ویڈیو کے اندر وائلیشن موجود ہے تو لاکھوں کرونوں ریپورٹس کی ضرورت نہیں ہے آپ کی ویڈیو کے خلاف ایک ریپورٹ بھی کافی ہے تو یہاں پر دیکھیں ریپورٹ کا سسٹم کام کیسے کرتا ہے اب آپ کی کوئی ویڈیو ہے اس ویڈیو کے خلاف کوئی بندہ ریپورٹ کر دیتا ہے تو آپ کی ویڈیو کیوں میں لگ جاتی ہے ٹھیک ہے جب آپ کی ویڈیو کی باری آتی ہے تو آن لائن سسٹم آپ کی ویڈیو کو چیک آؤٹ کرتا ہے آن لائن سسٹم کے مطابق اگر وہ ریپورٹ غلط ہے تو آپ کی خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا لیکن اگر آن لائن سسٹم کو کوئی نہ کوئی وائلیشن مل جاتی ہے تو آپ کی اس ویڈیو کی خلاف ایکشن لیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں آپ اپیل کرتے ہیں جب آپ اپیل کرتے ہیں تو یہاں پر بھی دو طریقوں سے کام ہو سکتا ہے نمبر ون آن لائن سسٹم جسے ہم الگوریتم کہتے ہیں آٹومیٹک سسٹم کہتے ہیں نمبر ٹو ہومین ریویو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آن لائن جو سسٹم ہے جو آٹومیٹک سسٹم ہے وہ آپ کی اپیل کو چیک آؤٹ کریں اپیل کو دیکھا جائے گا کہ آپ کی اپیل صحیح ہے غلط ہے کیا آپ کی ویڈیو کے اندر وائلیشن موجود ہے یا نہیں ہے اور یہ بھی پوسیبل ہے کہ ہومین ریویو کیا جائے ہومین ریویو کا مطلب یہ ہے کہ یوٹیوب کی ٹیم کا کوئی نمائندہ آپ کے اس ویڈیو کو چیک آؤٹ کرے گا کہ آپ کی ویڈیو کے خلاف جو ریپورٹ ہوئی ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے اگر تو ریپورٹ صحیح ہے تو سٹرائک آپ کے چینل پر پڑی رہے گی لیکن اگر ریپورٹ غلط ہے اور آپ کے چینل کے اوپر بلا وجہ کی کوئی سٹرائک پڑی ہوئی ہے تو وہ لوگ اس سٹرائک کو ریموو کر دیں گے تو یہاں پر کل ملا کر یہ جو بات ہو رہی ہے جی کہ منوج دے کے خلاف بہت زیادہ ریپورٹنگ ہوئی ہے بہت زیادہ ریپورٹنگ مطلب بیمانی سی بات ہے یوٹیوب کی پولیسی واضح کہتی ہے کہ ایک ریپورٹ ہو یا لاکھوں ریپورٹ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بات یہ ہے کہ آپ کے ویڈیو کے اندر وائلیشن موجود ہے یا نہیں ہے اب آتے ہیں اپنے مین مدے کی طرف دیکھیں اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہنڈرڈ پرسن آپ ایک یوٹیوبر ہیں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ یوٹیوبر جب نیا نیا چینل بناتا ہے وہ ہر ٹوپک پہ ویڈیو بناتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے یوٹیوب کی پولیسیز کے بارے میں آہستہ آہستہ کرتے 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 چینل کافی زیادہ گروہ ہو جاتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کی چار سال پرانی ویڈیو آپ کی پانچ سال پرانی ویڈیو جس کے اندر آپ آپ نے تب وائیلیشن کی تھی جب آپ کو پولیسیز کے بارے میں پتہ نہیں تھا تب سٹرائک نہیں آئی تھی لیکن آج یوٹیوب ایسی ویڈیوز کی اوپر بھی کمیونٹی گائیلائن کی سٹرائک دے رہے دیکھیں اگر آپ بڑے یوٹیوبر ہیں تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا ایک دن نکال کے ایک ٹائم نکال کے اپنی نئی پرانی ساری ویڈیوز کو چیک آؤٹ کریں اگر آپ کے چینل کے اوپر کوئی پرانی ایسی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں جن کے اندر وائیلیشن ہے خاص طور پر میٹا ڈیٹا کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے ٹائٹل ٹیک ڈسکرپشن تھم نیل ایک ایک چیز کو چیک آؤٹ کرنا ہے آڈیو ویڈیوز سب کچھ آپ نے چیک کرنا ہے اگر کوئی غلط ویڈیوز ہیں تو بھائی ان کو ریموو کر دیں آپ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں کہ بھائی اب تو میرا چینل گروہ ہو گیا اب آپ تو ایک ملین سبسکرائبر ہو گئے ہیں دو ملین سبسکرائبر ہو گئے ہیں پانچ ااٹھ ڈس لاکھ سبسکرائبر ہو گئے ہیں آپ اپنی پورانی ان ویڈیوز کو چیک آؤٹ ہی نہیں کرتے جو آپ نے اُس وقت اپلوڈ کی تھی جب یو ٹیوب پہ آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا جب آپ کا نام نہیں تھا جب آپ کے سبسکرائبر نہیں تھے جب آپ کے ویوز نہیں آتے تھے جب آپ کو پولیسیز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا تو اس لیے بھئیہ ایک دن ایک ٹائم نکال کے سب سے پہلے اپنی سب سے پرانی ویڈیوز کو چیک آؤٹ کریں اگر ان کے اندر وائیلیشن ہے تو ٹھیک کر سکتے ہیں تو ٹھیک کریں اگر ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے ویڈیو ہی غلط ہے ٹوپیک ہی غلط ہے تو ایسی ویڈیوز کو ریموو کر دیں اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ کمیونٹی گائیڈ لائن کی سٹرائک ویڈیو ڈیلیٹ ہونے کے بعد بھی آ سکتی ہے یہاں پر ایک بات ہے جو آپ نے مائن میں رکھنی ہے جو آپ ریسنٹلی ویڈیوز ڈیلیٹ کرتے ہیں ان کے اوپر زیادہ چانسز ہوتے ہیں کمیونٹی گائیڈ لائن کی سٹرائک آنے کے لیکن اگر آپ نے کچھ ویڈیوز پہلے ڈیلیٹ کر دی ہیں تھوڑا ٹائم گزر گیا تھوڑا ٹائم جب گزر گیا تو آپ کی ان ڈیلیٹڈ ویڈیوز کی اوپر کمیونٹی گائیڈ لائن کی سٹرائک نہیں آتی ہیں تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ آج کوئی ویڈیو ریموو کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے رات کو آپ کو سٹرائک مل جائے یا کل مل جائے اگر اس ویڈیو کے اندر کوئی کمیونٹی گائیڈ لائن کی پولیسیز کی وائیلیشن ہے لیکن اگر کچھ دن گزر جاتے ہیں آپ نے ویڈیو ریموو کر دی جس کے اندر کوئی وائیلیشن تھی تب آپ کی ویڈیو کے اوپر کمیونٹی گائیڈ لائن کی سٹرائک نہیں آئے گی کل ملا کر ویڈیوز تو آپ نے ریموو کرنی ہی کرنی ہے اور جتنے بھی نیو یوٹیوبرز ہیں آپ کے مائن میں یہ جو کانسپ بٹھایا گیا کہ بہت زیادہ ریپورٹنگ ہوئی ہے یہ بات بھی غلط ہے اور یہ جو کانسپ بٹھایا گیا ہے کہ بڑے چینل کی اوپر کمیونٹی گائیڈ لائن کی سٹرائکس نہیں آتی یہ بات بھی غلط ہے اور اگر کوئی کہتا ہے جی فلانا اتنا بڑا ٹیک یوٹیوبر ہے یا ٹیک ہے یا کوئی سبھی بہت بڑا یوٹیوبر ہے جی اب اس کا چینل ریموو نہیں ہو سکتا تو یہ بات بھی غلط ہے یوٹیوب نے اپنی پولیسیز کو دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آپ کتنے بڑے یوٹیوبر ہیں تو فرینز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بہتر ہے بھائی آپ اپنے چینل کا ویزٹ کر لیں میں کہہ رہا ہوں کر لیں تو مطلب کر لیں اس سے پہلے کہ کوئی سٹرائک آپ کو بھی مل جائے اپنے چینل کا ویزٹ کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ